ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ خراتوں کا سبب بنے والی نین کا ایک عام سا مسئلہ خواتین میں ڈیمنشیا کے خطرات بڑھا سکتا ہے او ایس اے نامی نین کا ایک مسئلہ جو اس وقت پیش آتا ہے جب نین میں وقتی طور پر سانس آنا بند ہو جاتا ہے ڈیمنشیا کے وخو ہونے کے خطرات بڑھا دیتا ہے اس کیفیت سے خواتین مردوں کے مخابلے میں زیادہ متاثر ہوتی ہے تحقیق میں میشگین میڈیسن سے تعلق رکھنے والے محققین نے پچاس برس سے زیادہ عمر رکھنے والے اٹھرہ ہزار پانسو سے زیادہ افراد کی ڈیٹا کا مطالعہ کیا ہے دس برس تک جاری رہنے والے اس تحقیق کے ابتداء میں کسی بھی شخص کو ڈیمنشیا میں نہیں تھا سائنس دانوں کی علم میں یہ بات آئی ہے کہ مضموعی طور پر مردوں کی مخابلے میں خواتین او ایس اے سے زیادہ متاثر تھی او ایس اے میں مبتلا خواتین کی اسی برس کی عمر تک ڈیمنشیا میں مبتلا ہونے کی امکانات چار اشاریہ ساتھ پیسٹ زیادہ تھے جبکہ مردوں میں یہ شرعہ دو اشاریہ پانچ پیسٹ ترچ کی گئی ہے شامہ ٹوٹ پاوڈر آپ کے دانتوں کا سمپورن سمادھان شامہ ٹوٹ پاوڈر کا نیمیت اپیوگ دانتوں کے درد سے راحت دلاتا ہے دانتوں میں کیڑا لگنے کی سمسیا کو دور کریں موہ کی بدبو سے چھٹکارہ پائیں اور تاجگی محسوس کریں دانتوں کے ہلنے کی سمسیا کو نیانترت کریں مسوڑوں سے خون آنے کی سمسیا کو ختم کریں گھٹکہ کھانے سے موہ نہ کھلنے کی سمسیا کو دور کریں سگریٹ پینے یا گھٹکہ کھانے سے لال پیلے ہوئے دانتوں کو سفید بناتا ہے شامہ ٹوٹ پاوڈر کو نیمیت روپ سے استعمال کریں اور اپنے دانتوں کو مضبوط بنائیں شامہ ٹوٹ پاوڈر کا اپیوگ بینا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے کیا جا سکتا ہے گھٹکہ سے ہونے والے انفیکشن کو بھی دور کرتا ہے ہر کرانہ سٹور پر اپلپد میڈیکل سٹورز اور سپرمارکٹ میں اپلپد ادھک جانکاری کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر سمپرک کریں شامہ ٹوٹ پاوڈر کا اپیوگ کریں اور کھل کر جیئے کھل کر مسکرائیں شامہ ٹوٹ پاوڈر آپ کے دانتوں کا سمپورن سمادھان